ہر روز ایک نیا دن نیا دن مطلب نیا موقع زندگی میں کچھ کرنے کا کچھ سیکھنے کا دوستو آپ گیم کھیلو یا ویڈیو دیکھو یا فالت اسے ایسی باتیں کرو جن سے آپ کو کچھ نہیں ملنا کیوں نہ اس وقت کو قیمتی بنایا جائے جیسے آپ کو اردو لکھنا پڑنا نہیں آتی اور میں لا رہا ہوں ایسا کورس جس میں آپ صرف دو یا تین ماہ کے اندر اندر قردب بول پڑھ اور لکھ پاؤ گئے دوستو اتنا وقت آپ کا پہلے بھی گزر چکا ہے اور اگلے دو سے تین ماہ بھی گزر جائیں چاہے آپ کچھ سیکھ لو یا یوں ہی پہلے کی طرح گزار فیصلہ آپ کا ہے اور یہ کورس تو ان لوگوں کے لیے ہے جو کبھی اسکل گئے ہیں اگر گئے بھی ہوں گے تو علاق آپ کے سامنے ہیں دوستو یہ وہ دور ہے جس میں آپ کے ہاتھ میں پین وقت کلم سے زیادہ موبائل ہو جائے کیوں نہ اسی سے فائدہ لیا جائے اور اس کورس کی خاص بات تو یہ ہے اس کورس میں نہ آپ کو پین چاہیے نہ کوپی چاہیے نہ ریزر نہ شاپرن اور نہ ہی اسی طرح کوئی چیز بلکہ آپ کو صرف ایک موبائل چاہیے اور انسان جتنا پریکٹس سے سیکھتا ہے اور کسی چیز سے نہیں سیکھتا ہے جیسے آپ بول بول کر اردو بولنا سیکھ چکے ہیں تو ٹھیک ویسے ہی آپ لکھ لکھ کر پڑھ پڑھ کر اردو بولنا لکھنا اور پڑھنا بھی سیکھ جاؤں تو شروع کرتے ہیں کورس اور اس کے مقاسے نمبر ایک اس کورس کے لیے آپ نے ایک گھنٹہ مجھے دینا ہے اور تیز گھنٹے یعنی ایک گھنٹہ آپ نے روز نکالنا ہے چاہے وہ کوئی بھی وقت ہو ایک گھنٹہ اور اس کے مقاسے اور اس گھنٹے میں ہم نے کیا کرنا ہے اس ایک گھنٹے میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے میرے یوٹیوب چینل کاشکل نوبر آفشل سے ایک کلاز تابلون کرنی ہے یہ آپ لائی بھی دیکھ سکتے ہیں پھر اس کو تین سے چار دفعہ گور سے دھیان سے سننے کے بعد آپ کو ایک دفعہ ہمارے وقت سب دروب آؤ اردو سیکھوں میں دکھنا ہے پھر وائس اون کر کر اس لکھے ہوئے کو گروپ میں ہی ایک دفعہ پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد اس کو ڈلیٹ کرنا ہے اور اپنی ہی وائس سنن کر پھر اس کو دوبارہ لکھنا ہے پھر اس کو ایک دفعہ جو آپ نے یوٹیوب پر ہماری کلاس سے سنا ہوگا گور سے سنا ہوگا اس کا سکرین چارٹ لے کر آپ نے ایک دفعہ اسے گروپ میں لکھنا ہے گروپ میں لکھنے کے بعد آپ نے وائس اون کر کر گروپ میں ہی اسے ایک دفعہ پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد چیک کرنا ہے آپ نے صحیح پڑھا یا کلپ اگر آپ نے صحیح پڑھا ہے تو جو آپ نے لکھا ہوگا اس کو لٹ فارمی سے لٹ کر دیں بار سب سے یعنی آپ آپ کے سامنے سے اٹھا دیں اور پھر اپنی وائس جو آپ نے کی ہوگی اس سے سن کر اسی سبق کو ایک دفعہ دوبارہ لکھیں اور پھر چیک کریں آپ نے جو میسیج کیا ہے وہ گرہ تھے یا سہی تو یہ تھی آپ کے گنڈے کے مصروفیات اور جب بھی آپ فارغ ہوں یا فارغ وقت ملے تو گروپ میں موجود میمبران سے اردو میں لکھ کر باتیں کرنی ہے اس سے کیا ہوگا اس سے آپ کی پریکٹس ہوگی اور جان پر چھاند اب فیصلہ آپ کا ہے اپنے قیمتی وقت کو یوں ہی ضائع کرنا ہے یا کچھ سیکھنا ہے ہمارے گروپ کی لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں یا اسکرین پر موجود نمبر سے رابطہ کر کے بھی لے سکتے ہیں تو میں ہوں کاشیب نوبر اور آپ دیکھ رہے ہیں کاشیب نوبر آپ کی شل یوٹیوب چینل ہمارے چینل کو سبکرائب کرنا مت بولیں تاکہ ہماری ایسی ہی کلاسس آپ کو آسانی سے ملتی رہے ہیں انشاءاللہ ہم ایس اونیز انگلیش کی اور رومن کریکٹر کی بھی کلاس لائیں گے دیکھنے کا بہت شکریہ